ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے سیکنڈ ائر میتہمیٹکس کے لاسٹ لیکچر میں ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ فور کا کوئسچن نمبر ٹوئنٹی ون کمپلیٹ کر لیا تھا بس اب ہم ایکسرسائز کمپلیٹ کرنے کے قریب ہی ہیں آج کوئسچن نمبر ٹوئنٹی ٹو کرتے ہیں کوشش کروں گا آگلے دو تین لیکچر کے اندر یہ ایکسرسائز ختم ہو جائے تو ٹوئنٹی ٹو چاہتے ہیں کہ کیا ہے فائندہ ایقویشن اوپ ڈے ٹینجن ناری ملے چو رویڈی ایکسرسائز پوائر پلس سکسٹی فوری سکوائرuestasین اس کمپلیٹ کرو کی ایکویشن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایلیف کی ایکویشن ہے تو ہمیں اس کے اوپر ایکویشن اوپ ٹینجن ناری ملے کیسی پوائنٹ کے اوپر پوائنٹ 9 ڈیٹ کوس الفہ کمہ سیون سائنس آگا تو اسٹوڈنٹ جیسے کہ یہ دیکھئے یہ ورڈ لکھا ہے equations تو یہ equation کا parallel form ہے means more than one تو ایک equation tangent کی نکالنی ہے اور ایک equation normal کی نکالنی ہے اس point کے اوپر تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہمیں equation of tangent نکالنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم slope of tangent نکالتے ہیں کسی curve کے slope of tangent کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا derivative نکالنا تو سب سے پہلے ہم یہ equation لے لیتے ہیں 49 x square plus 64 y square is equal to 64 multiply by 49 اب ہم اس کا derivative نکالتے ہیں 49 x square کا derivative کیا ہو جائے گا 49 2 by 98 x plus 64 into 2 128 y اور y کا derivative dy by dx ہوتا ہے is equal to اس side کے اوپر دیکھیں 64 into 49 یہ پوری چیز constant ہے کیونکہ یہاں پر x نہیں ہے اور constant کا derivative 0 ہوتا ہے اگلے step میں ہم کیا کریں گے 128 y dy by dx کو یہیں رکھتے ہیں 98 x کو وہاں shift کرتے ہیں تو یہ ہو جائے کہ minus 98 x اس کے بعد دیکھیں dy by dx کو یہاں رکھتے ہیں minus 98 x وہاں لکھا ہو ہے 128 y یہاں پر آ گیا divide ہو گیا وہاں multiply ہو رہا تھا اب میں نے الگ سے رکھ دیا 98 اور 128 اور x upon y با دیکھیے اس کے بعد دیکھیں اکلے step میں میں نے کیا کیا 98 اور 128 کو small friction کے اندر کر دیا simplify کر دیا تو 98 upon 128 کو اگر small کریں گے 2 سے کاٹیں گے تو انصر آ جائے گا minus 49 upon 64 x upon y اور dy بے dx کو آپ کیا بولتے ہیں syllabe of tangent جس کو ہم represent کرتے ہیں small m اور subscript کے اندر t لکھ دیتے ہیں t stands for tangent تو syllabe of tangent ہمارے پاس کیا آ گیا minus 49 upon 64 x upon y یہ ہمارے پاس syllabe of tangent آ گیا جنرل اب ہم اس point سے satisfy کروا دیتے ہیں اس کو تو دیکھیں میں نے لکھا empty subscript میں لکھا 8 cos alpha 7 sin alpha تو اس syllabe of tangent کے اندر جہاں جہاں آپ کو x نظر آ رہا ہے وہاں ہم رکھیں گے 8 cos alpha اور جہاں جہاں ہمیں y نظر آ رہا ہے وہاں ہم رکھیں گے 7 sin alpha تو یہ دیکھیں minus 49 upon 64 as it is آ گیا x کی جگہ پر رکھا 8 cos alpha اور y کی جگہ پر رکھا 7 sin alpha اب دیکھیں یہ کٹ رہا ہے تو اس کو کاٹ دی ہم نے 8 8 z 64 7 7 z 49 تو ہمارے پاس کیا آنسر آ گیا minus 7 upon 8 cos alpha upon sin alpha دیکھیں minus 7 upon 8 cos alpha upon sin alpha تو syllabe of tangent آ گیا at this point اب ہم نکالیں گے equation of tangent جو کہ main requirement ہے equation of tangent کا formula کیا ہوتا ہے y minus y1 is equals to empty time x minus x1 x1 y1 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ point وہ coordinate جو ہمیں given ہوتا ہے یہ آپ کا x1 ہے 8 cos alpha یہ آپ کا y1 ہے 7 sin alpha تو دیکھیں y minus y1 y1 آپ کے پاس کیا ہے 7 sin alpha یہاں رکھ دیا is equals to empty empty آپ پہلے ہی نکال چکے ہیں minus 7 upon 8 cos alpha upon sin alpha into x minus x1 x as it is آ گیا minus x1 آپ کے پاس کیا ہے 8 cos alpha تو یہ آ گیا x minus 8 cos alpha اگلے سٹیپ میں کیا ہے یہ 8 sin alpha اس سائٹ پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہاں جا کے ہر ٹرم سے multiply ہو جائے گا تو جب 8 sin alpha کو آپ y سے multiply کریں گے تو یہاں آ جائے گا 8 y sin alpha اور 8 sin alpha کو جب آپ 7 sin alpha سے multiply کریں گے تو 8 7 is 56 sin alpha into sin alpha sin square alpha is equals to اس سائٹ پہ آ جائے گے minus 7 cos alpha کو x سے multiply کریں گے تو انسر آ جائے گا minus 7 x cos alpha minus minus plus 7 cos alpha کو 8 cos alpha سے multiply کریں گے تو 7 8 is 56 cos alpha into cos alpha cos square alpha آگے چلتے ہیں 7 x cos alpha یہ minus 7 x cos alpha تھا اس کو اٹھا کے ادھر لے آئے shift کر دیا plus 7 x cos alpha ہو گیا 8 y sin alpha کو ادھر ہی رکھا is equals to 56 sin square alpha یہاں سے اٹھا کے لائے ہیں تو یہ minus کا تھا ادھر آن کے plus ہو گیا 56 sin square alpha یہاں پر پہلے سے لکھا ہوا تھا 56 cos square alpha آگے چلتے ہیں 7 x cos alpha plus 8 y sin alpha is equals to 56 ان دونوں میں سے common لے لیا تو یہاں بچے گا sin square alpha plus cos square alpha اور students ایک پہلے جیسے یہاں پہلے کیا بچے سوڈا چلتے ہیں اور انہیں بچے سوڈا چلتے ہیں سوڈا چلتے ہیں سوڈا چلتے ہیں سوڈا چلتے ہیں ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے we know that mt multiply by mn is equal to minus 1 کیونکہ tangent اور slope ایک دوسرے کے perpendicular ہوتے ہیں تو slope of tangent multiply by slope of normal is always equal to minus 1 slope of tangent ہمارے پاس کیا تھا یہ لکھا ہے minus 7 upon 8 cos alpha upon sin alpha multiply by mn mn stands for slope of normal is equal to minus 1 یہ minus 7 یہ minus سے minus کاٹ دیجئے تو پلس ہو جائے گا یہ 7 upon 8 وہاں جائے گا الٹا ہو جائے گا 8 upon 7 ہو جائے گا یہ cos alpha upon sin alpha اس سیٹ پہ جائے گا تو 7 alpha upon cos alpha ہو جائے گا remember یہ minus سے minus کٹ گیا ہے تو slope of normal آپ کے پاس کیا آگیا 8 upon 7 sin alpha upon cos alpha تو یہ جو equation آپ کی equation of tangent تھی اب اسی کو آپ equation of normal بنا سکتے ہیں کیسے y minus y1 simple آپ mt کو replace کرتے ہیں mn سے x minus x1 y minus y1 y1 وہی ہے 7 sin alpha تو یہ ہو گیا y minus 7 sin alpha is equal to mn mn آپ نے کیا نکال ہے 8 upon 7 sin alpha upon cos alpha into x minus x1 x1 آپ کے پاس وہی ہے 8 cos alpha اب آپ نے simple اس کو بھی simplify کرنا ہے کیسے کریں گے دیکھئے یہ 7 cos alpha y سے multiply ہو جائے گا 7 y cos alpha یہ 7 cos alpha اس سے multiply ہو جائے گا تو 7 7s are 49 sin alpha cos alpha اب اس 8 sin alpha کو x سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 8 into x 8 x sin alpha 8 sin alpha کو 8 cos alpha سے multiply کریں گے plus minus minus 8 8 x 64 sin alpha cos alpha اس کے بعد دیکھیں میں نے کیا کیا ہے یہ آپ کے پاس 8 x sin alpha as it is لکھا ہوئے اس 7 y cos alpha کو اٹھا کے ادھر لے آئے تو یہ minus 7 y cos alpha یہ minus 64 sin alpha cos alpha as it is لکھا ہوئے یہ minus 49 ادھر آئے گا تو plus 49 sin alpha cos alpha اب یہ دونوں terms اس سائٹ پر آ چکی ہیں تو اس سائٹ پر کچھ نہیں بچا تو 0 بچا ہے تو یہ 8 x sin alpha as it is آگیا minus 7 y cos alpha as it is آگیا minus 64 sin alpha cos alpha میں سے minus 64 plus 49 ہوتا ہے minus 15 sin alpha cos alpha is equal to 0 8 x sin alpha minus 7 y cos alpha is equal to اس minus والے کو اٹھا گئے ادھر لے جائیں 15 sin alpha cos alpha اسٹوڈنٹ یہاں پہ کام ختم ہو گیا اگر اگزام کے اندر یہ سوال آیا اور آپ نے بول دیا hence this is our answer تو I assure you you will get full marks in your exam but میں نے صرف اور صرف بک کا انصر بنانے کے لیے تھوڑی سی working اور کریے یہ تھوڑی سی working is not required in your exam کیونکہ دیکھیں exam کی requirement کیا تھی اگر exam میں یہ question آ جاتا ہے اس کی requirement کیا find the equation of the tangent and the normal to the following curve at this point تو یہ آپ کی equation of tangent آ گئی ہے یہ آپ کی equation of normal آ گئی ہے کام ختم ہو گیا but وہی بات excuse me students sometimes سمجھتے ہیں کہ شاید teacher نے غلط کر دیا بک میں انصر کچھ اور آ رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ کچھ اور کر کے دکھا رہا ہے تو صرف بک کا انصر بنانے کے لیے میں تھوڑی سی working اور کر رہا ہوں but یہ working is not required in your exam ورکنگ کیا کر رہا ہوں میں multiply 2 by both sides اس پوری equation کو بھی 2 سے multiply کر دیں اس پورے کو بھی 2 سے multiply کر دیں دیکھیں جب یہ 2 سے ہوگا تو 2 8 سے 16 x sine alpha یہ 2 سے ہوگا تو 2 7 سے 14 y cos alpha is equal to 15 اس کو بھی 2 سے multiply کریں گے algebra کا حصول ہے دونوں طرف سیم کام کرنا ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا 2 sine alpha cos alpha تو 16 x sine alpha as it is آگیا 14 y cos alpha as it is آگیا 15 کو ایسے ہی رکھیں گے اب یہاں پر trigonometry کا double angle کا formula اگر آپ یاد کریں آپ نے first year کی trigonometry کے اندر پڑا ہوگا کہ sine 2 theta کیا ہوتا ہے 2 sine theta cos theta ہوتا ہے یا آپ اس طرح بولتے ہیں sine 2 alpha کیا ہوتا ہے 2 sine alpha cos alpha تو دیکھیں 2 sine alpha cos alpha کو ہم لکھ سکتے ہیں sine 2 alpha تو یہ آگیا 16 x sine alpha minus 14 y cos alpha is equal to 15 اور 2 sine alpha cos alpha کی جگہ پر لکھ دیا sine 2 alpha یہ answer جو ہے وہ بک میں دیا ہے تو میں نے صرف بک کا answer بنایا آخر میں لکھ دیا میں نے hands equations of tangent and normals are equation of tangent ہم نے کہا نکال لکھ دی 7 x cos alpha plus 8 y sin alpha is equal to 56 equation of normal ہم نے کہا نکال لی 16 x sine alpha minus 14 y cos alpha is equal to 15 sine 2 alpha so i hope you understand this is our final answer یہ تھا question number 2 بہت important question ہے exam کے انتر آنے کا پورا پورا chance ہے اس type کے questions تو بہت زیادہ آتے ہیں آپ 10 years دیکھ لیجئے especially 10 years کا جو section c ہے جس میں آپ کو detailed answer question ہو جارا ہے تو یہ exercise 8.4 آج تک کوئی سال ایسا نہیں گیا جس میں section c میں سے 8.4 کا کوئی question نہ آیا ہو تو اسی لیے ابھی تک دیکھیں ہم پہلے دن سے each and every question کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم نے question number 1 سے لے کر 22 تک کوئی بھی question نہیں چھوڑا میں نے last lecture میں ہی بتایا تھا کہ میں challenge کرتا ہوں تمام students جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو youtube پہ کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ملے گی جس پہ کسی teacher نے ساری کی ساری exercise کے سارے questions کروائے ہوں جیسے یہ chapter 8 کا exercise 8.4 چل رہا ہے آپ دیکھیں میری playlist کے اندر 8.1 کے سارے questions ہوئے میں 8.2 کے سارے ہوئے میں 8.3 کے سارے ہوئے میں 8.4 کے first 22 questions ہو گئے ہیں تو اس بات کو یاد رکھئے گا کہ آپ کو youtube کے اوپر آپ جتنا بھی search کروائے ہیں آپ کو کوئی تو اس لیے ان تمام questions کو اپنے پاس copy کریں notes بنائیں ہو practice کریں پھر دیکھیں کہ آپ کے 100 نہیں آتے اس کے ساتھ سب سے request ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا اس کو ضرور subscribe کریں میری ویڈیوز کو like کرنے کے ساتھ اپنے تمام دوستوں کو میری ویڈیوز کو share کروائیں اور خوب practice کریں اور اس کے ساتھ اگر کسی question میں کوئی problem ہے کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے ضرور بتائیے comment box میں لکھئے اگر آپ میرا وائٹس اپ نمبر چاہتے ہیں میں آپ کی اس میں بھی help کر سکتا ہوں تو اگلی کلاس سک کے سکتا